جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا تو روزہ بھی آتش دوزت سے ڈھال ہے جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے روزہ دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے تو کس مسردت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب منزل کیا تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹبکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے میدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اس کی زبان بولے نہ بولے دن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک عزوِ بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے وہ ایک مسرد ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نب گیا سارے دن کی تقریب بھی کٹ گئی اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا فرمایا روزہ دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے وَفَرْحَةٌ اِنْدَ لِقَوْئِ رَبِّكَ اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزہ کے سلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرما بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں دس سے لے کر سات سو گناہ تک اس کا سبب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے جتنا گھڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا تو بعض کو دس گناہ بعض کو ستر گناہ بعض کو سو گناہ بعض کو سات سو گناہ تو دس سے لے کر سات سو گناہ تک بندے کے عامال کا صلح دیا جاتا ہے لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لئے ہے اس کا عجر میں خود اتا کروں جب وہ خود اتا کرے گا تو کتنا اتا کرے گا سخیت نہ بڑا ہو تو پھر کیا اتا کرے گا بلکہ بعض نے اس کو عجزیب ہی کی بجائے اجزہ پڑا ہے بسیغہ مجہول کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں باقی عامال کی جزا جنت ہے جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے لیکن روزہ کی جزا میں خود ہوں اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی جنت والا جو مل گیا پھر جنت میں مل گئی جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اس کی رضا کا ذریعہ ہے تو خوشنصیب لوگ روزے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اللہ اہل ایمان کو اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا اللہ اکبر تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں اللہ کی رحمتوں کی اجالے ہیں جو اس کے اوپر برستے ہیں تو میں اور آپ اس ماہِ انور کو اس ماہِ نور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں ہماری غلاستیں گناہوں کی مٹ جائیں ہمارا سینہ صاف ہو جائے ہم اہل ایمان کے لیے کشادہ دل ہو جائیں ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے تکبر سے بخل سے ریاض سے اور دیگر امورِ بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں اور روزہ کی برقات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں تو ہم روزہ کے بعد بھی ماہِ سیام کے گزارنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر ایک تازگی لے کر ایک نور و روشنی لے کر کہ جو ہے وہ معاشرے کے اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرق کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں تو اللہ اس ماہِ سیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے ہر سال مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے ہم پورا مہینہ بھوک کٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکری آدھا کرنا چاہیے آج کی اس تاریخ میں ہم عظم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہِ سیام ہماری زندگی میں ایک سنگے میل ثابت ہوگا اور ہم ایک نئے بانکمن کے ساتھ نئے عظم کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے اور ضبط نفس سیکھیں گے اس مہینے سے